آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سیری اور افطار کے لیے بہت ہی مجدار ڈیفرنٹ اور ٹیسٹی سے کیمہ بنانے کی ریسپی آپ نے بہت ہی طرح کے کیمہ کھایا ہوگا لیکن آج جو ریسپی کیمہ کی ہے یقین کریں اس سے پہلے آپ نے اتنا مجدار کیمہ نہیں کھایا ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز آہو پاپا اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے اسی طرح سے اللہ کو خوش اور آباد رکھیں ایک دفع سے میرے طریقے سے کیمہ کی ریسپی کو ضرور سے بنایے آپ کے گھر والے پلیٹے چار جائیں گے اور ریسپی ضرور پوچھیں گے آپ نے کس طرح سے اس مجدار سی ریسپی کو بنایا تو چلی آئیے بنانا شروع کرتے ہیں کوئی بھی سٹیپ مس نہ کیجئے لائل سبسکرائب بٹن کو کلک کیجئے سادیگی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تانکہ اسی طرح سے ٹیسٹی مجدار اور ایزی ریسپیس کا نوٹفیکیشن آپ کو بھی فری میں دیکھنے کو ملے ریسپی کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے اس مجدار سے ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑھائی لے لیے لیے اس میں شامل کریں گے ہاف کپ کوکنگ آئل فلیم کو آن کریں گے آئل جیسی ہی گرم ہو جائے گا اس میں زیرہ شامل کریں گے جو کہ ہاف ٹیبل سپون ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے لے لیا ہے جی آلو جو کہ ہمارے پاس تین عدد تھے جن کو ہم نے کچھ اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے آلو شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر اس کے ساتھ ہی آپ نے نمک ضرور شامل کرنا ہے جو کہ ہاف ٹیبل سپون ہے جب نمک ہیٹ کریں گے تو آپ کی آلو بلکل بھی کڑھائی کے ساتھ نہیں چپکیں گے اور ایک ٹو ٹیسٹ میں نمکین سے ٹیسٹی سے بنیں گے اب اچھی طرح سے ہم نے آلو کو جی فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ مزیدار سی خوبصورت سا کلر نہیں آجاتا جب اس طرح سے آپ فرائی کریں گے تو یقین کریں بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا کیمہ میں تو جیسی ہی ہمارے آلو فرائی ہو جائیں گے تو ہم ان کو پلیٹ میں نکالیں گے کچھ اس طرح سے اور آلو کو جو ہے اسی طرح سے ہم نے کڑھائی میں رہنے دینا ہے اس کے ساتھ ہم نے لے لیا ہے کیمہ جو کہ ہمارے پاس 1.5 کلو ہے یہاں پر میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو بیو اور مارٹن کا بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ جو کیمہ لیا ہے یہ میں نے ہاتھ کا بنا ہوا لیا ہے مطلب کہ ہم نے بونس چکن لی تھی گھر میں ہی ہم نے اس کا کیمہ تیار کر لیا ہے اچھا جو کیمہ ہم نے تیار کیا ہے یہ بڑا بڑا ہے اگر آپ چاہیں تو بلکل باریک بیو کیمہ بنوا سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو پسند ہو تو اب ہم نے چمچ کے مدد سے مکس کرنا ہے اور کیمہ کو ہم نے فرائے کرنا ہے جب تک کہ کیمہ کا کلر چینج نہیں ہو جاتا لگ بھک آپ کو 1 سے 1.5 منٹ لگ جائے گا اچھی طرح سے آپ نے کیمہ کو جو ہے فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس کا کلر چینج ہویا ہے تو کیمہ نے تھوڑا سا پانی بھی ریلیس کرنا سٹارٹ کیا ہے اسے سٹیج پر ہم اس میں جنجر گارلک پیش شامل کر رہے ہیں جو کہ 1 ٹیبل اسپون ہے اس کے ساتھ ہی ہم جنجر گارلک کو بھونیں گے کچھ اس طرح سے بہت ہی مزیدار سی بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی ہے سٹیپ بے سٹیپ ریسپی کو فولو کرتے ہوئے بنائیں انشاءاللہ سے آپ کی ریسپی بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ کو ہم نے بہت اچھے سے بھون لیا ہے اب اس سٹیج پر اس میں سپیسز شامل کریں گے جو کہ 1 ٹیبل اسپون ہے چیلی فلیکس 1 ٹیبل اسپون ہلدی پاورڈر 1 ٹیبل اسپون سابت دھنیا جو کہ پسا ہوا ہے 1 ٹیبل اسپون بھونہ پسا گرہ مسالہ 1 ٹیبل اسپون کشمیری لال میچ 1 ٹیبل اسپون لال میچ پاورڈر یہ چیزیں دے ایٹ کرنے کے بعد ہم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے کیمہ کے ساتھ اور اب ہم نے کیمہ کی اچھے سے بنائی کر لینی ہے جتنی آپ کیمہ کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے اتنا ہی کیمہ میں مزیدار سے فلیور آئیں گے اور ٹیسٹی بنے گا بس یہ چھوٹی چھوٹی سٹیپس ہیں جن کو فولو کریں اور اپنا مزیدار سا کیمہ گھر پر ریڈی کریں ایک الگ اور مزیدار ٹیسٹ کے ساتھ جیسے ہی ایک پینٹ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہم اس میں ٹیماتر شامل کریں گے جو کہ ہم نے دو بڑے سائز کے لیے تھے جنہیں رفلی سا کٹ کر لیا ہے ٹیماتر شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں بتا دوں کہ میں کیمہ میں پانی نہیں ایٹ کری کیونکہ جو ٹیماتر ایٹ کیا ہے اسی میں جب کیمہ جو ہے وہ بنے گا تو بہت زبردستہ ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پر اس کو ہم نے اوپر سے کور کر دیا ہے دو منٹ تک ہلکی فلیم رکھتے ہوئے اس سے ایک تو کیمہ مزیدار سا فلیور فل بھی ہو جائے گا اور دوسرا جو چکن کا کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہاں پر دو منٹ ہونے کے بعد کور کو ہم نے ریموف کر لیا ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردستی بہت ہی ٹیسٹی سی خوشبہ آنا سٹارٹ ہو چکی ہے کیمہ کی یقین کریں بہت زیادہ آسان سی ریسپی ہے کیمہ کی اور یقین کریں ٹیسٹ میں اگدم ٹیسٹی لا جواب قسم کی ہے جب آپ بنائیں گے افطار اور سہری میں تو یقین کریں آپ کے گھر والے پلیٹے چٹ جائیں گے آپ نے بہت زیادہ کی کیمہ کی ریسپی کھائی ہوگی لیکن یہ ریسپی بہت زیادہ مختلف اور ٹیسٹی سے ہے تو کیمہ کو ایک مزدار اور نیو ٹیسٹ دینے کے لیے ہم اس میں شامل کر رہے ہیں جی تین عدد انڈے یقین کریں جب آپ انڈہ ڈال کر کیمہ کی ریسپی کو بنائیں گے تو آپ کے ہاتھ نہیں رکیں گے اس کو کھاتے ہوئے بہت ہی زبردست بہت ہی مزدار سے ٹیسٹ کے ساتھ یہ ردی ہوتا ہے کیمہ انڈے شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور سے بنائیے افتاری یا پھر سہری میں اور اپنا رائے دینا بلکل بھی نہ بھولئے کامٹ سیکشن میں اور یقین کریں یہ مزدار سے کیمہ بنانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا چٹ پٹ میں یہ مزدار سی ریسپی تیار ہو جاتی ہے اب ہم نے اچھے طرح سے اس کی بنائی کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اس میں آلو بھی شامل کریں گے تاکہ آلو بھی فلیور فل سے ہو جائیں اس طرح سے جب آلو فرائے کر لیتے ہیں تو بہت مزدار سے ہو جاتے ہیں اس اسٹیج پر ہم نے اس کو شامل کر دیا ہے جی آلو کو بھی اب آپ جتنی اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے اتنا ہی جو کیمہ آلو ہے یہ مزدار سا بنے گا اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ تھوڑا شوربے والا کیمہ آلو کھانا پسند کرتے ہیں تو اس اسٹیج پر آپ اس میں پانی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں جو ہے وہ بلکل پانی نہیں ایڈ کری کیمہ آلو میں کیونکہ میں بھناوا بنا رہی ہوں اور دوسرا یہ کہ میں نے اس میں نمک نہیں شامل کیا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کیونکہ آلو کو جب ہم نے فرائے کیا تو اس اسٹیج پر ہم نے نمک شامل کر دیا تھا اسی لئے میں بعد میں نہیں ایڈ کر رہی اگر آپ چاہیں تو نمک ایڈ کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں مکس کرتے ہوئے ہم کیمہ کو اچھی طرح سے بھونیں گے 5 سے 6 منٹ تک ریسپی اگر آپ نے یہاں تک دیکھ لی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کو پریس کیجئے تانکہ اسی طرح سے ٹیسٹی مجدار اور ایزی ریسپیس کا نوٹفیکیشن آپ کو بھی فری میں دیکھنے کو ملے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم زبردست قسم کی ہم نے بنائی کر لی ہے اب اس کو ہم نے اوپر سے تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر رہا ہے تھوڑا سا ادھرک کی سلائز شامل کریں گے اور ایک دم ٹیسٹی اور لا جواب سے یہ ہمارا کیمہ علو ایک دم ریڈی ہو چکا ہے ضرور سے بنائیے اس مزیدار سی ٹیسٹی ریسپی کو اور اپنا رائے دینا آپ نے بلکل نہیں بھولا کومیٹ سیکشن میں بہت زیادہ آسان ہے جو فرس ٹائم مزیدار سی ٹیسٹی ریسپی دیکھتے ہوئے تو یقین کریں اس کا بھی ایک دم پوفک قسم کا ریڈی ہوگا تو چلی آئیے ٹائم کو ویسٹ کے بغیر اس مزیدار سی ٹیسٹی سی ریسپی کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار سے اکیمہ علو کی ٹیسٹی سی ریسپی کو ڈش آؤٹ کریں گے ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں اگدم زبردستی اگدم ٹیسٹی سی مزیدار سے اکیمہ علو کی ریسپی بنی ہے ریسپی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ریسپی کو ضرور سے لائک کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ریسپی کو شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے اس مزیدار سی ٹیسٹی سی اور نیو ریسپی کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی مزیدار سا ٹیسٹی سا حالو کیمہ بنا سکیں اسی طرح سے انشاءاللہ سے آپ کے ساتھ ملوں گی ایک مزیدار اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت زیادہ خیال اللہ حافظ